سلام علیکم دوستو سنینلی بات کر رہا ہوں صوفی مبائل ریپیرنگ انسٹیٹوٹ سے تو آج ہمارے پاس ایک یہ سیٹ آیا ہے اور یہ بڑا کومن سا فالٹ ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے کافی سارے لوگ اس فالٹ میں پاس جاتے ہیں تو جتنے لوگ بھی ڈیڈ سیٹ کو ریکاور کرنا چاہتے ہیں تو ان کو میں ایک جو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ پاور سپلائی کی ریڈنگ کے کارڈنگ جو نا وہ کام کریں گے تو ان کو کافی سکسس ملے گی ٹھیک ہے تو میں آپ آج آپ کو ایک ریڈنگ ہی دکھاتا ہوں اگر آپ کے پاس یہ ریڈنگ آ رہی ہو تو آپ نے اس جگہ پہ کام کریں گے جو میں آپ کو جگہ پتاؤں گا تو وہی سے آپ کا فالٹ ریکاور ہونے کے چانسز زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ تیس ملینے پہ وجہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں پاور بٹن چھوڑ ہوں تو ریڈنگ آپس چلے گی ہے ادھر ہی دکھاؤ دوبارہ پاور بٹن پرس کرتا ہوں میں تیس پہ چلے گی ریڈنگ اور پاور بٹن چھوڑنے سے ریڈنگ واپس آ رہی ہے ابھی اس میں یہ چیز ہے کہ میں نے اس کا فالٹ ٹریس کر لی ہے صرف آپ کو شیئر کرنے کے لیے میں آپ کو یہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اس کا فالٹ کدھر ہے اس طرح کا فالٹ اگر آپ کے پاس آئے گا تو یہ اس کو جن کپیسٹرز کو ہم کہتے ہیں ریفرنس کپیسٹر گراؤنڈ ریفرنس جو لے رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ڈائیگرام کے لئے لکھاؤ تو یہ امارا سی پی او ہے ٹھیک ہےと یہاں پر آپ جنگے ریفرنس پاور لکھا ہے تو یہاں پر ریفرنس پاور لکھا ہے یہاں پر کپیسٹر لگا کے سور نینو فرارڈز کا اس کو کعا ہوا ہے گراؤنڈ ٹھیک ہے تو یہ امارا پرلیل کا پیسٹر ہوتا ہے اس کی لوکیشن کہاں پر ہے تو اس کی لوکیشن یہاں پر ہے سی پی و کے یہاں پر ابھی میں سی پی او کو ڈائیگرام میں دکھاتا ہوں وہاں کے اوپر کی طرف لے دی جاؤ تو ڈائیگرام میں اس کپیسٹر کی جو لوکیشن دکھا رہا ہے وہ یہ دکھا رہا ہے جبکہ کپیسٹر ماہرہ یہاں پر لگا رہا ہے یہاں سے کپیسٹر مہرہہ ریموو ہو ہے اور یہ جو کپیسٹر گراونڈ ریفنس کے کپیسٹر ہے یہ دیکھا ہوں تو اس یہ گراؤنڈ ریفرنس کے پیسٹر کام کیا کرتا ہے اسے بیسیکلی اے مچ کہتے ہیں انالاگ ملٹی پلیکسر ہوتا ہی ہے تو اس کو میں بورڈ کے اوپر آپ کو پراپر بنا کے ڈائیگرام کالکلیٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا کام کرتا ہے اور فل کنسپٹ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کا کنسپٹ کلیر ہو ٹھیک ہے کیونکہ یوٹیوب کے اوپر اس طرح کے کنسپٹ کسی نے ابھی تک اپ لوڈ نہیں کیا پر بڑے اور کسی نے بھی ان کنسپٹ کے اوپر ابھی تک ویڈیو نہیں جنے لقی تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بھور جنے لگا ہوں permit کپیسٹر کے بغیر کام کیوں نہیں ہوتا اور کپیسٹر نہیں ہوگا تو اس کو جمپر کیوں نہیں کیا جا سکتا یہ سارے کنسپ ٹاپو کلیر ہوں گے جب میں آپ کو وہاں پہ تھیوری کل آپ کو بنا کے دکھاؤں گا اور کلپلیٹ کر کے بتاؤں گا کہ یہ کپیسٹر کیا کام کر رہے ہیں اور کیوں ضروری ہیں ابھی وہاں پہ لگو ابھی اس کپیسٹر کو ہم اس والے کو اٹھا گی اس جگہ پہ لگاتے ہیں ہم نے کپیسٹر کو اپنی لوکیسٹر کو لگا دیا اور یہ پہلیٹ کپیسٹر ہے اور میں آپ کو پہلی بھی بات بتا چکا ہوں کہ اس بورڈ کے اوپر تین سے چار مکینکس نے کام کیا اور بہت اچھے مکینکس ہیں بہت اچھا راول سے کام کر رہے ہیں اور ان کو یہ پارڈ ڈیٹیکٹ نہیں ہوا بیسکلی ریڈنگ تیس ملی امپیر سے اوپر نہیں جا رہی تھی تو آپ نے تیس پین تیس ملی امپیر کی ریڈنگ یاد رکھ لینی ہے کہ اگر اتنی ریڈنگ آ رہی ہو اور آپ کے وولٹی سارے سٹیبل ہو اس کے اندر پاور ایسی کے سارے بٹ وولٹ ایل ڈیو وولٹ سارے بن رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن سیٹ کی ریڈنگ جو تیس ملی امپیر سے اوپر نہیں جا رہی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ آپ کا سی پیو اون ہوتا ہے پنتالیس ملی امپیر چالیس ملی امپیر کا اوپر جا کر تو اس میں اس نے سی پیو بھی ریپلیس کیا ہے پاور ایسی بھی ریپلیس کیوئی ہے بورٹ اوپر ہر قسم کے کام ہوا ہے لیکن یہ سیٹ کی ریڈنگ سہی میں تھی اس کے اندر اوکسیڈیٹر کرسٹل ہے وہ بھی ریپلیس ہوا ہے سالیک قسم کے اس کو بھر کام ہوا ہے لیکن یہ سیٹ ریپیر نہیں ہوا اس کے ادر ایم ار بھی ایسی رگی ویدی کسی نے سی ار بھی لگا کے ٹرائی بھی کی گیا لیکن یہ سیٹ ریکاور نہیں ہوا ابھی یہاں پر ریڈنگ جو پر لے کے ہو تو اس کو پاور بڈن پرس کر رہا ہوں تو یہ سیٹ مارا کمپلیٹ آن ہو چکا ہے اس کو میں یہاں پر کس سیٹ بھی لے کرو پینل لگا کے بھی ٹرائی کراتا ہوں آپ کو چیک کراتا ہوں تو یہ سیٹ مارا کمپلیٹ آن ہو چکا ہے اس کا ڈسپلیے کا مسئلہ بھی ہوا چکا کیونکہ اس کا سی پیوش ہے جو نے ریپلیس کر دیا ہوئے اور یہ سیٹ ہے تیس ملی امپرے کے علاوہ کوئی بھی ریڈنگ نہیں لے رہا تھا اس کا اوکسیڈیٹر کرسٹل بھی انہوں نے چینج کیا ہے اور سینس کے لائنے بھی چیک کر لیا انہوں نے سادیس کی اور اس کا سی پیو بھی ریپلیس کر دیا پاور ایسی بھی ریپلیس کر دیا ریڈنگ سیم سٹک ادھر ہی تھی ای ای ام امسی کو انہوں نے ریبال کیا سارا کچھ کام کی ہے لیکن اس کی ریڈنگ چینج نہیں ہوئی جب آپ کے بعد اس طرح ریڈنگ آئے گی تو آپ نے جس لوکیشن کو میں نے آپ کو بتایا اسی لوکیشن پر آپ نے کام کرنا ہے تو اس لائن کا نام آپ نے یاد رکھنے نے اس سائٹ پہ لے گیا ہو اس لائن کے نام یہ ہے یہ آپ کا میڈے ٹیک کی جتنے بھی سیٹ ہیں ان میں یہ لائن ہو سکتی ہے سی پی او کے اندر ریپلیس کا آئی ہے اور ایک کپیسٹر لگا گیا گیا گراونٹ ہوا ہوئے اگر آپ کے تیس میلی امپرر 35 میلی امپرے ہو ریڈنگ جائے گی اور ریڈنگ وپس آ جائے گی تو آپ نے اس کپیسٹر کو دیکھنا ہے یہ ری اس ورد یہ شہرٹ ہو جائے یا یہ اوپن ہو جائے تو آپ کی یہ ریڈنگ سٹک رہے گی باقی یہ کپیسٹر کام کیسے کرتا ہے یہ والا پینلر کپیسٹر اور اس کے پیچھے جو تھیوری کیا ہے اور کس کنسپٹ کے پر ورکنگ پرنسیپل اس کا کیا ہے اس کے پر میں پوری ویڈیو اسی کے ساتھ اٹیس کر دوں گا بنا کے آپ کو بتا دوں گا تاکہ آپ کا کنسپٹ کلیر ہو جائے اور کافی صحیح جگہ پر مارے پاس ایک سنگل ریسٹر لگا کے گراؤنڈ ہوئی ہوتی ہے وہ بھی کنسپٹ یہ ہی ہے اور یہ کپیسٹر کا کنسپٹ سیم ہے آپ کو ایک کنسپٹ کے پر دو کنسپٹ آپ کے کلیر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تو آپ کا سارا جو کنسپٹ ہے یہ میں آپ کلیر کر دوں گا کیونکہ یوٹیوب کی ہسٹری کو پر اس اٹھ پر لے کر ہو یوٹیوب کی ہسٹری کے لئے ابھی تک اے مرکس کی لائنے کسی نے بھی ابھی تک پراپر اس کا جو تھیوری ہے اور پراپر مرائز کا جو ورکنگ پرنسیپل ہے کسی نے بھی ڈسکس نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس کی پراپر جو انجینرنگ ہے اور اندر کی جو اس کی سیکیٹری ہے وہ ساری میں آپ کو یہاں پر گراہ کر کے آپ کو ساری چیز سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو پراپر سمجھ آجائے نیکس آپ جب بھی پیرلل کپیسٹر یا پیرلل ریسٹر لگی ہو تو آپ کا کنسپٹ پہلے کا کلیر ہو کہ یہاں پر یہ کام کر رہا ہے کیونکہ یہ کنسپٹ ابھی تک بہت لگوں کو سر لوگوں کا پینڈنگ ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو کنسپٹ کریر ہوگا تو آپ کو سمجھ آجائے گی کہ پیرلل کپیسٹر لگا ہونا اور ہسٹر لگا ہونا وہاں پر ضروری کیوں کیوں ہے کس وجہ سے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہاں پر لگا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے وہ بھی جواب آپ کو وہاں پر مل جائے گا کہ آپ جب اس کو ڈائیگرام میں دیکھو گے تو آپ کو سمجھ آجائے گی کہ وہاں پہ لگا ہونا اس کا ضروری ہے یا نہیں ہے